اسلام علیکم میں ہوں ہومیو ڈاکٹر محمد رمضان آج ہم بات کریں گے شگر کے مریضوں کے ڈائٹ کے بارے میں کہ ان کی ڈائٹ کس طرح کی ہونی چاہیے فلوں میں کون سے فل کھانے چاہیے جو ان کے لئے فائدے مند ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دودھ نہیں پینا چاہیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فل نہیں کھانے چاہیے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ شگر کے مریضوں کو کون سے فل اور کون سی فائبر ڈائٹ کا استعمال کرنا چاہیے جو ان کے لئے مفید اور فائدہ مند صحت بخش ثابت ہیں زیابی تصمیں انسولین کی کمی کے باعث بلڈ شگر لیول بڑھ جاتا ہے جو ہائی کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پیشر جیسے دیگر امراض کو جنب دیتا ہے شگر کے مریضوں میں دل کے دورے اور ذہنی امراض کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں کسی بھی بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لئے علاج کے ساتھ ساتھ صحت وقش گزہ نیایت ضروری ہوتی ہے اور اس کی اہمیت بہت عام ہوتی ہے لہذا شگر کے مریضوں کو صحت وقش گزہ کا انتخاب کرنا چاہیے ایک انسان کو روزانہ پندرہ سو سے اٹھارہ سو کلوریز حاصل کرنا ضروری ہے اس لئے شگر کے مریض کی گزہ میں روزانہ کم از کم تین سبزیاں اور دو فل شامل ہونے چاہیے شگر کے مریضوں کی گزہ میں دال ضرور شامل ہونی چاہیے کیونکہ دال میں موجود کاربو ہائیڈریٹ دوسرے ذرائع سے حاصل ہونے والے کاربو ہائیڈریٹ کی طرف ہون پر اثر انداز نہیں ہوتے اس کے علاوہ پروٹین کا بھی بہترین ذریعہ ہیں گریئنٹی میں پولی فینول وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو جسم میں شکر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ دارچینی کے استعمال سے شگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے خالی پیٹ پہ دارچینی پاودر نیم گرم پانی کے ساتھ کھانے سے میٹابولیزم کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور شگر کنٹرول رہتی ہے صبح کے وقت بھیگے ہوئے بادام خانہ بھی شگر کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور کنٹرول رہنے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹاماتر کے جوس میں نمک اور پسی ہوئی کالی مرچ ملا کر نہار موں پینے سے شگر کنٹرول میں رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دودھ میں موجود پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹ شکر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں روزانہ دو کپ دودھ کا استعمال اس حلسلے میں بہترین ہے تو شگر کے مریض اپنی گزہ میں برونکولی، فلیاں، پالک، مٹر، پتوں والی سبزیاں ضرور شامل کریں فائبر کی وجہ سے پیٹ دیر تک بھرا محسوس ہوتا ہے اور خون میں شگر کی لیول صحیح رہنے کے ساتھ ساتھ برپیشر اور کولیسٹرول بھی کنٹرول میں رہتا ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شگر کے مریضوں کو فل نہیں کھانی شاہی ہیں یہ غلط خیال ہے کیونکہ ان میں شکر ہوتی ہے یہ درست ہے لیکن ہر فل سے پریز نہ کیا جائے کچھ فلوں میں جیسے آم میں اور انگور میں اور کیلے میں شکر بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے انہیں کبھی کبھار کھانا چاہیے لیکن ایک وقت میں مقدار ایک چھوٹی پیالی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ پپیتا، سیب، امرود، ناشپتی، کینو وغیرہ مناسب مقدار میں کھانے چاہیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ